السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل یوپی میں ایک ہی دن میں دو ایمہ مساجد کے قتل سے سنسنی فیل گئی ایک جانب جہاں مراد آباد میں آلہ صبح شرپسندوں نے مسجد کے امام مولانا محمد اکرم کو گھر سے بلا کر سینے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا وہیں صبح دس بجے زلہ شاملی میں بیٹے نے ہی مسجد کے امام حافظ حضر الرحمان کو فاؤڑے سے حملہ کر کے موت کی نیند سلا دیا بیٹے نے انسانیت کے ساری حدے تار تار کر دی اور حیوان بنے بیٹے نے فاؤڑے سے باپ کے اوپر اس قدر زوردار حملے کیے کہ حافظ صاحب کا سر دھڑ سے جدا کر دیا واقعے سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی واضح رہے کہ گجشتہ ہفتے ہی کے دن یوپی کے پرتاب گھر میں اکثریتی فرقے سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے معروف عالم دین اور جمعہ تلمہین کے زلہ جنرل سیکریٹری مولانا محمد فاروق قاسمی کو دھار دار ہتیاروں سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یوپی میں پیدر پہ رونوہ ہو رہے ہیں ان افسوسناک واقعات سے جہاں یوگی حکومت کے قانونی نظم و نسک کے بڑے بڑے دعوی کی پول کھلتے دکھ رہی ہے وہیں علماء ورادری میں سخت بے چینی اور رنجو گم کی قیفیت اور تکلیف محسوس کی جا رہی ہے موصولہ اطلاع کے مطابق منگل کے روز زلہ شاملی کے تھانہ چوسانہ کے بللہ مزرہ گاؤں میں مسجد کے امام صاحب کے قتل کا سنسنی خیض معاملہ سامنے آیا ہے تاہم اس اندوہناک واقعے کو کسی اور نے نہیں بلکہ امام صاحب کے حیوان بنے بیٹے نے ہی انجام دیا اور فاورے سے حملہ کر کے اپنے باپ کو موت کی ننسلا دیا امام صاحب کے قتل کے خبر آس پاس کے علاقے میں آگ کی طرح فیل گئی آس پاس کے دہی باشندے اور پلس موقع پر پہنچے اور لاش کو قبضے میں لے کر طبی کاروائی کے لیے بھیج دیا ہے اطلاع کے مطابق علاقے کے ایک گاؤں کی مسجد میں امامت کے فراج انجام دینے والے حافظ فضل الرحمنہ صبح صویرے اپنے بیٹے جنید کے ساتھ کھید میں گئے تھے وہیں کسی بات کو لے کر باپ بیٹے میں آپس میں جھگڑا ہوا تب جنید نے اپنے والد صاحب پر فاورے سے حملہ بول دیا اور اس نے بار بار شدید حملہ کیا جس کے نتیجے میں امام صاحب کا سر بدن سے علاقہ ہو کر دور جا گی راب ایک ویڈیو ایسی بھی سامنے آئی ہے جس میں امام صاحب کے لاش بلکل اوریانی کی حالت میں پڑی دیکھی واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا پولیس کے مطابق ملزم کے تلاش جاری ہے واضح ہے کہ ساٹھ سالہ حافظ فضل الرحمن پاسی کے گاؤں ججولہ میں واقع دینی مدرسے میں مدرس اور ایک مسجد میں منصب امام الفائز تھے آج وہ اپنے وطن گاؤں باللہ مزرہ میں آئے ہوئے تھے شاملی کے عالی پولیس افسر نے کہا کہ ملزم کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا ملزم کی عمر سکترہ سال بتائی گئی ہے ملزم ذہنی معذور بتایا جاتا ہے اے ایس پی کا کہنا ہے کہ معاملے کی تبتیش کی جا رہی ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا وہیں آج صبح مراد آباد کے بہنسیا گاؤں کے امام ملانا محمد اکرم کو گھر سے بلا کر ان کے سینے میں گولی مار کر شہر پسندہ نے انہیں حلا کر دیا ان واقعہ سے والوہ میں سخت بیچے نہیں پائی جا رہی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حافظ فضل الرحمن صاحب کی مقفلت فرمائے جنرل فردوس میں کر سکتے ہیں چلے دوست فرم ملتے ہیں انشاءاللہ جلے گے سنے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ